اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اومیر ویلوگز تو سینی ہے کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے ہمارے شہر جہانیہ میں وزیر اللہ پرویز اللہی آئے اور انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں نا انہوں نے ہمیں دی ہیں ہمارے جہانیہ شہر میں چیلڈن ہسپٹل اس کے لعبہ ریسکیو وہ بھی شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو کچھی آبادی ہے ان کو سڑکیں دے رہے ہیں تو میں یہ ویڈی اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج سے پندرہ سال پہلے جب یونیورسٹری میں سوری کالج میں میں جیننگ کر رہا تھا ان دنوں ہمارے گاؤں میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں ہمارے جہانیہ کے ایم این اے ایم پی اے یہ آئے ہوئے تھے جو کہ یہاں کی بہت پیڑی سٹرونگ پارٹی ہے چودری افتخار نظیر اور حاجیتہ اور رحمان یہ پیپل پارٹی کا دور تھا اور اس وقت یہ پیپل پارٹی سے یہ نون میں آئے اور ابھی تک یہ ہی یہاں پہ ہیں ایم این اے ایم پی ایس تو انہوں نے کیا کیا جی پندرہ سال پہلے یہاں پہ اعلان کیا جی اس گاؤں میں سیوریج سوئی گیس اور پکی گلییں دینی تھی فیلٹریشن پلانٹ دینا تھا یہ چار چیزیں دینی تھی تو آج دو ہزار بائیس ختم ہو رہے ہیں نومبر کے آخری دن چل رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایک ہفتہ ہوئے کام شروع ہوئے ٹھیک ہے اور عزیر علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم میں منیٹرنگ بھی کروں گا اور اس کاموں پہ جو ہے نا توجہ دوں گا کہ یہ کام کمپلیٹ ہوں تو بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ پندرہ سال میں نو لیگ یا پیپل پارٹی میں انہوں نے گزارے ہیں ہمارے جہانیاں کے ایم ایم پیس انہیں نے جہانیاں کو بھی نہیں بنایا اور نہ ہی عید کے گاؤں کو کوئی سہولیات دی ہیں جہاں پہ ان کا مطلب تھا جہاں پہ ان کو ووٹ وغیرہ صحیح پڑے ہیں وہاں پہ ان لوگوں نے کچھ اناؤنسمنٹ کی ہے وہاں پہ بھی کام نہیں کیا عزیر علیہ شہباز شریف ہے وہ ہے نو لیگ حکومت کی تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کام کرتا ہے حکوم کام کروانے میں بکاوٹ بنتا ہے تو امید تو یہی ہے کہ پرویز الہی جو ہے نا جب ان کی اپنی حکومت تھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت میں انہوں نے اپنی حکومت میں بہت سارے کام کروایا تھے جس میں ریسکیو بھی انہی کی حکومت میں آئی تھی ریسکیو آن ورن ٹو ٹو کی سرویسز اور اس کے علاوہ جو کارڈیولجی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولجی وہ بھی ملتان میں اور ایک لاہور میں یہ بھی بنا ہے ہمارا گاؤں ہلکا اینے دو سو دس ہے اور اس بار سوری وزیر اللہ پرویز الہی انہوں نے اعلان کی ہے کہ اینے دو سو دس میں ایک سو کلومیٹر کے ایٹو ہے نا اور انہیں گرانٹ دیئے کارپیٹ روڈ کی تو امید ہے کہ وہ بھی ہمیں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہونی ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو اس حلقے میں دھوپی حضرات جو کہ چودری افتخار نصیر اور حدیوطار احمان ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ہے نواب زادہ عیاز خان نیازی اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ یہاں پہ کتنے کام کرواتا ہے کیونکہ جب جہاں پہ ان کو ووٹ اچھے ملیں گے انہوں نے وہی پہ ہی گرانٹ دینی ہے وہاں ہی پہ کام کروانا ہے ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں اپنے گاؤں کے پوائنٹ پہ کہ بات یہ ہے کہ جب ہم مل کے ایک ہی بندے کو ووٹ دیں گے تو وہ بندہ ہمیں اعتماد ملے گا ہمیں وہ ہر چیز فسائلٹی جو ہے نا وہ ہمیں دے گا تو ایشیو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی گروپس بنے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی ای کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ نولی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اب سین یہ ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا کچھ بہتری ہوگی بہتری بھی ہوگی اور لوگوں میں آویرنس بھی آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتے ہیں انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ امید تو یہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں سویگیس سیوڑی فیلٹریشن پلانٹ اور جو روڈ ہیں وہ رپیئر ہو جائیں کیونکہ پندرہ سالہ سالوں سے پرانے روڈ ہیں جو کہ ختم ہو چکے ہیں میں اٹسا جب آتا ہونا تو میرا دل کرتا ہے کہ گاڑی میں رو روک لوں اور پیدل چٹھو یہ کنڈیشن ہے ہمارے گاؤں کی سڑکوں کی خود ہی کچھ تھوڑے سے قصور ہوا رہا ہے ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے تو اس میں بھی تبدیلی آنی ہے اور کچھ ہمارے بڑوں میں بھی ہے وہ ان کو موقع بھی جاتا ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں یہاں پہ ہم کچھ نہیں کرواتے وہ کہیں اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سین ہے تو امید ہے کہ اس طرح بہتری ہوگی تو میں نے سوچا کہ یہ جو آپ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بات تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے لاپس تو زیرا ہے موسیقی